السلام علیکم everyone and welcome to my vlog آج کا vlog کچھ اس طرح حاصل ہے کہ میں جا رہا ہوں دوبارہ سے ڈیرہ کیونکہ مجھے ڈیرہ میں تھوڑے بہت کام تھے میرا لگش ڈیرہ میں پڑھا تھا مجھے وہ لینا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ مجھے اور بھی کچھ کام ہیں تو میں نے سوچا ہے یار میں اکیلا کیوں جا رہا ہوں میں پھر آپ کو بھی لے کے جاؤں ایک سنڈے ہوتا ہے اسی میں یار سارے کام اٹھانے ہوتے ہیں کیا کر سکتے ہیں یہی زندگی ہے دیکھتے ہیں ابھی چل رہے ہیں ڈیرہ اور آپ کو سارے سینجھ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے مجھے اپنی ویرڈ بھی سیٹ کروانی ہے اور بہت سارے چھوٹے موٹے کام ہے جو مجھے کرنے ہیں وہ پھر آپ کو اس vlog میں دکھاتے ہیں انشاءاللہ سو فائنلی جی اس ٹائم پہنچ چکا ہوں اپنے پرانے محلے میں بھلہ ہی کہوں گا تو ابھی میں اس ٹائم یہاں آگے سکنل لگا ہوا ہے تو میں آپیں ویڈ کروں گا سکنل اوپن میں ہونے گا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے جا کے اپنی ویڈ وغیرہ سٹ کروانی ہوں اس کے بعد کہیں جا کے پھر میں اوپر جاؤں یا میں پہلے اوپر جاؤں پھر دوبارہ نیچے آؤں تو یہ میرے لیے کچھوڑا مسئلہ ہوگا اس سے بہتر ہے کہ میں ویڈ کروں پہلے خط کروانی ہوں اپنے ویڈ سٹ کر رہا ہوں مجھ رہا تھا کہ میں ویو لوں میں نے بیوٹ بور چھوٹی کروائی ہے مجھے اس کا آئیڈیا ہے بڈ کیا کروں یار چینج کرنا چاہیے تو میں نے بیو اس لیے کپچر نہیں کیا کیونکہ میرے ساتھ کوئی دوسرا تھا نہیں تو میرے بیو کپچر کرتا تو میں نے سوچا کہ بہشش کو اسی طرح ہی رہنے دیتے ہیں بس کروا کے پھر آپ کے شامنے آ جائیں گے یہ ہے کہ بیوٹ سٹ کروالی ہے اب میں جا رہا ہوں اس میں پرانے روم پہ وہاں سے مجھے لگے جو ٹھانا ہے اس سے پہلے ایک کام کرنا ہے اگر وہ گئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اب یہ ہی ہے کہ آج کے اس بلوگ میں میری جاہا در آپ کو باتیں ہی سننے کو ملیں گے اس میں آپ کو کچھ میں دکھا دکھوں نہیں سکتا کیونکہ دکھانے کو کیا ہے ڈیرہ ہے ڈیرہ سیمپل سا ڈیرہ ہے ڈیرہ کیا دکھائیں وہ میندو بھئی ہے وہ تو اور جنوبے ہے آپ کو لے کر بھی جاتے ہوئے ہیں اور جاں میں رہ رہا ہوں وہ بھی ایک بہت اچھی جگہ ہے وہ بھی آپ نے پچھلے بلوگ میں دیکھا ہی ہوا تو اب یہ ہے کہ جاتے ہیں روم میں اور سمان شماع دیکھتے ہیں پھر آپ کے سامنے آتے ہیں جناب میرے ساعت ایک بندہ ہے جس کو میں شاید جانتا ہوں آئی کون ہوا ہے یہ جیب کترا خود ہو رہا ہے یہ ابھی میرے ساعت ہو رہا ہے جیب دیکھو ایسا یاد ہوتی ہے یہ ہمارا بھائی ہے یہ ہمارا بھائی ہے 3 سال ہمارے ساتھ ہونے آپ 3 سال سب جانتے ہیں کہ مجھے یہاں پر آئے میں 6 مہینے ہوئے 3 سال سے اوپر ہوگا میں ساتھ رہا ہوں سب جانتے ہیں 6 مہینے ہوئے ابھی مجھے بھول گیا برسچہ جوینڈنگ ہوگا ہے اچھی اچھی جوپ ہے اہا بیو تو ہے ہمارے چھوڑ کے جا رہا ہے ایسی بات کر رہا ہے ہمارا بھائی ہے ہماری بہت زیادہ دل لگی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں اجمل پر بھیوں تو جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں ہمیں کچھ فردنس چاہیے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہم کبھی اس کو بھول نہیں سکتے وہ الگ بات ہے یہ ہے میں بھول جاتا ہے مسید نہیں کرتا تو بھیجی ہوتے ہیں تو بھیجی تو میں بھی ہوتا ہوں میری تو ہیوی ڈیوٹی 10 گھنٹ ہے لیکن میں ایسی کا جواب دیتا ہوں لیکن میں ایک ویک باتا ایک ویک باتا تو اب نیکس ویک یہ میرے پاس ادھر آئے گا تو ابھی ہم جا رہے ہیں اجمل پر فرم پہ اور آپ کو دکھاتا ہے انشاءاللہ سو جناب ہم پہنچ گئے ہیں اپنی دیسٹینیشن پہ تو اب ادھر اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں سارے نظام تو پھر آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی سلا بھائی چلے اندر سو جناب ہم نے بھائی کر لیا چیز تھی مہنگی بہت زیادہ مہنگی تھی اور میں نے سردار کو کہا تھا کہ بھائی یہ مہنگی ہو نہیں ہے یہ بندہ بولتا تھا میرے بابا نے یہ لیا تھا جب دولار چار میں تو یہ تھا 400 دھرم کا تب ٹھیک ہے یہ اتر ہے 400 دھرم کا تو میں نے اسے کہا کہ سردار مہنگا ہونا ہے اس نے کہا کہ نہیں دبائی اب ایڈوانس ہو گیا ہے نہیں ہوگا مہنگا اب سستہ ہوگا یہ ہی ہمیں 600 کا بڑا almost ٹھیک ہے کم کرا کرا سردار کا مہنگ دیکھیں سردار جی 600 دھرم میں نے 10 دھرم دیکھا تھا 10 دھرم سکے اس نے دیکھا تھا لوکل جو کہ ٹونٹیتھ کوپی ہوگی اس کی لیکن یہ ہمیں original چاہیے تھا خوشبو آ رہی ہے ایتر لگائے اب یہ ہمیں جا کے ملا ہے اب اس کا مود رہنا وہ بہت خوبصورت ہوا ہوا تو اب جا رہے ہیں روم پہ ابھی میں نے دوس کا ویٹ کرنا ہے دوس نے آنا ہے کیونکہ میں کیلہ سمان نہیں لے کے جا سکتا تو وہ پھر یہاں سے پھر ہم جائیں گے برشاہ ہائٹس یہ نظام ہے باقی بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ابھی تو فیلال جائیں روم پہ تھوڑا سا ریسٹ کریں جا کے سردار صاحب بھی تھوڑا سا ریسٹ کریں ان کا بی پی بہت جائے ہائی ہوا ہوا اس کے ابھی ہم جا رہے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے جناب جو کچھ کرنا تھا سارے کامو ہم کر لیاں لگج بھی لے کے آگئے اور ہم سام üzerine میں ٹھیکٹ ٹھیکشن پہ کھڑاوں اور ہمارے سائے ہمارے سردار بھائی sho ہمارے کھڑ ایم کھڑ کھڑا سام شیسو کی ٹھکی ہے انشاءاللہ بیٹر رہے گا سکھ سردار کا بھی اچھا ہاتھ انشاءاللہ انشاءاللہ تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنے روم پہ جو کہ میرا برشاہ ہائٹس میں ہے بہت سار سردار کو بھی ہم یہاں پہ الویدہ کہہ رہے ہیں ملیں گے انشاءاللہ ہم ان سے نیکس ویک تو ٹھیک ہے سردار جی اجادت میں اللہ حافظ ملیں گے پھر آپ سے اور ہاں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ولوگ یہی تک تھا اور گوہوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ